بسم اللہ الرحمن الرحیم امام کی زیارت پہ جاؤں تو کہا کہ بھائی وہیں تھے تو میں نے کہا پہلے میں ان کا پتہ پوچھتا ہوں کہتا ہے میں پتہ پوچھتا پوچھتا گھر پہنچا تو میں انہیں پچیس سال ہو گئے تھے بھائی کو نہیں دیکھا تھا جب میں نے دیکھا تو اتنا نورانی چہرہ اتنا کہ میں پہچان ہی نہیں پایا کہ بھائی پھر جب ملے کلے لگے پیٹے باتیں کی تو کہا کیسے آنا ہوا کہا کچھ فرشک کے معاملات میں پریشانی تھی تو میں نے کہا چلو مولا کی زیارت پہ چلتا ہوں شاید دروازہ کھل لائے گا ہاں ٹھیک ہے غصل کرو زیارت کا اور جاؤ مولا کی زیارت پہ کہتا ہے میں نے غصل کیا میں زیارت پہ گیا زیارت سے واپس آیا تو جب مجھے بھائی نے دیکھا تو مجھے کہا جعفر نے کہ میں میز دیکھ رہا ہوں تو کہا میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہے ہیں تو کہنے لگے کہ جب کسی پر انعیت امام فرماتے ہیں تو اس کے چہرے سے نظر آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر انعیت ہو گئی ہے کہا میں پھر بھی جیزوں کتنی دھرک نہیں کر پایا کہہ رہا میں واپس چلا گیا تبریس کے تھے تبریس واپس چلا گیا جیسے ہی پہنچا تو مجھے پتا چلا ہے کام ہے جوب آئی ہے تو میں نے دیکھا کئی سو لوگ اس میں تھے اور کئی سو میں سے میرا انتخاب ہوا کچھ لوگوں کا اور جب یہ واقعہ انہوں نے نوٹ کیا کہا پچیس سال ہو گئے میں اس کی کام میں آج بھی بیٹھا ہوا ہوں اب مجھے درک آیا کہ وہ جو میج تھی میرے بھائی کو اس وقت نظر آ گئی تھی کیوں؟ کیونکہ انعیت اے امام ہے فرمجھتے ہی تھی کہتے ہیں کہ میں مدرسے میں جب جاتا تھا تو مدرسے سے واپسی میں کارے خیر کرتا تھا کارے خیر یعنی نیک کام کوئی سی کی ہلپ کر دی کسی کو کام کر دیا میں نے دیکھا ایک بوڑی خاتون بڑا سمان اڑا کے لئے میں نے مدد کی کہ میں ان کے گھر تک سمان کو چھوڑو میں سمان لے کر گیا گھر کے اندر کہا انہوں نے گھر کے اندر لے اور میں گھر کے اندر رکھا تو دروازہ بند کر دیا دیکھا کچھ خواتین حسین کھڑی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا تم وہی ہو جسے یوسف تبریس کہا جاتا ہے کہا ہم تم ہمیں چاہیے ہو انہوں نے دیکھا کہ معاملہ ایسا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ سیڑھیوں پشتے بام یعنی چھت کی طرف جا رہی ہیں انہوں نے دوڑنا شروع کیا امارت بزرگ تھی لمبی تھی بڑی تھی کچھ منزل تک اچڑے بغیر دیکھے کود گئے گئے تھے کہا جب میں کودہ زمین پہ آنے سے پہلے دو ہاتھ تھے جو میرے پاؤں کے نیچے آ گئے جو میں نیچے آ گیا کہا میں آج تک میرے پاؤں زمین پر نہیں لگتے اس واقعے کے بعد سے کیا کیا خدا کی خاطر اپنے وجود کو بجایا اس آتش سے آج میں کتنا بچا رہا ہوں آج تو برائی عام ہو گئی ہے آج تو سب کچھ موبائل پہ ٹی وی پہ سب کچھ ہے کتنا میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں کیونکہ جتنا میں اس آتش میں جلوں گا اتنا میں دور جاؤں گا امام سے خب میں آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں کیفیت پیدا نہیں ہوتی حال پیدا نہیں ہوتا ہم تڑپتے نہیں ہیں گریہ نہیں آتا خب انسان کو سوچنا چاہیے آپ یقین کریں اگر انسان سے تحجد کی نماز سلب ہو جائے اسے سوچنا چاہیے کیوں تحجد نہیں پڑ پا رہا آخر کیا مسئلہ میں تحجد نہیں پڑ سکتا کس نے روکا ہے مجھے سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے